نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا جبکہ اس کے برعکس زنا جو ہے یہ حرام کام یہ غلط طریقے جو ہیں ان کو انکرش کیا گیا ہر طرح سے جبکہ یہ اسلام کی روح بلکل خلاف ہے بچیوں کو عام طور پر لڑکوں کے ساتھ کھل ہم کھلا میل ملاب کی اجازت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کام کاج کرنے کی ہجاب کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں تو حرام کاموں کے لئے راستے کھلے ہیں لیکن نکاح کے راستے بند ہیں یعنی ایک بچی اگر گھر سے جاتی ہے تو ماں باپ عام طور پر فکر نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ جا رہی ہے اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا پروپوس کر دے تو پھر سارے گھر کی شامت آ جاتی ہے اور مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں تو پہلے غلطی کس کی کہ آپ نے اتنی کلی اجازت دی کہ وہ جا کے جس سے چاہے باتیں کرے اور جس سے چاہے دوستی لگائے اور جب اس نے غلط کام شروع کری دیا تو پھر اب آپ وہ خمیازہ بھکتے ہیں اور وہ جیسا بھی ہے اسے قبول کریں لیکن حرام میں پڑھنے سے تو اولاد کو بچائیں کیونکہ اولاد جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے جس کے اندر کوئی خاص ایسا عابنی دینی اعتبار سے اعتبار سے اور وہ اس کا نکاح نہیں کرتے تو بچے اگر غلط کام میں ملوث ہو جاتے تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو کلی چھوٹ مل گی کہ وہ جو جی چاہے کریں کیونکہ ہم تک گناہ نہیں آئے گا ماں باپ پہ آئے گا ان پہ بھی آئے گا اور ماں باپ پہ بھی آئے گا کیونکہ حرام تو حرام ہے ایسی تعویلوں سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کے ان طور طریقوں کو کس طرح درست کریں اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ چھوٹ چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات خاندان والے ایک دوسرے سے ناراض ہو بڑھتے ہیں اگر کسی نے رشتہ پوچھا اور نہیں کیا تو اس پہ ناراض ہو گئے اگر کسی کے گھر گئے تو مرضی کے مطابق خاطرداری نہیں ہوئی تو ان سے ناراض ہو گئے تو آپ دیکھیں کہ جب رشتہ داریاں ہی کٹ لی جائیں تو پھر کون آپ کی کیر کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ لمبے چوڑے خاندانوں کے باوجود بھی آئیسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں رہا پھر کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا تو یہ سوچنا چاہیے کہ ریڈ سیلز ختم کیوں ہوئے اور اس کا علاج کیا ہے ہمارے ہاتھ تو اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی کماری نوجوان لڑکی ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کریں ایک وقت تک یہ بہت زیادہ یعنی کہ فیملیز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچی جوان ہے تو سارا خاندان اس کی فکر کرتا تھا یعنی والدین تو کرتے ہی تھے کپی خالہ اور دور پار کے بھی رشتے دار ہر ایک کو فکر ہوتی تھی لیکن اب تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہی جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دے بات ہے کیونکہ بعض بچییں اس بات کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے شادی کی فکر نہیں کرتے یا کرتے بھی ہوں گے تو ان پر ظاہر نہیں کرتے یا پھر رشتے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے کیا سوچ کر کہ یہ ان کے میار کے مطابق نہیں کیونکہ میار ہم نے بہت ہی انچے رکھ لی کیونکہ محبت دنیا کی بس ہی دل میں چوٹی موٹی بھی کسی انسان کے اندر کمی بشی ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا جارہ جارہ موسیقا موسیقا